اور اسے بھی جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ آپ کو بتا دے کہ ایج روال کی زمانت پر دلے ہائی کورٹ میں سنوائی جاری ہے سی بی آئی معاملے میں داخل زمانت یاد چکا پر سنوائی ہو رہی ہے اور آپ کو اس بیچ یہ بھی بتا دی کہ سی بی آئی کے پاس پریابت ثبوت نے یہ بات کہ ایج روال کے وکیل کی طرف سے کہی گئی ہے یہ منی لارڈنگ کا بھی معاملہ نہیں ہے پوستاج کے لیے گرفتاری ضروری نہیں ہے یہ تمام دلیل کہ جوال کے وکیل کی طرف سے رکھی جاری ہے اور ساتھی ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اس کیس میں نیموں کا اولنگن کیا گیا ہے سندھوی نے یہ تمام باتیں کہی ہے سی بی آئی پاس پریابت ثبوت نہیں ہے کہ جوال سی ایم ہے کوئی آتنک وادی نہیں ہے یہ تمام باتیں سندھوی کی طرف سے کورٹ میں رکھی گئی ہیں بہرحال دیکھنا بہت مہتفون ہوگا کہ آج کیا فیصلہ کورٹ کی طرف سے آ سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ایڈی والا ماملہ تھا اس میں زمانت ضرور ملی ہے لیکن پھر بھی جیل میں ہے کیونکہ ابھی سی بی آئی والا ماملہ چل رہا ہے بہرحال آج اس ماملے میں جو زمانت آ چکا ہے اس پر سنوائی ہو رہی ہے اور کورٹ میں کیجیوال کے وکی سندھوی نے اپنی باتیں رکھی ہے اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پوچھتاش کے لیے گرفتاری ضرور نہیں ہے یہ ریئرسٹ آف دہ ریئر ماملہ ہے سی بی آئی نے ایک سال تک کیس میں کچھ نہیں کیا ہے یہ بات بھی سندھویق طرف سے کہی گئی ہے اور سی بی آئی نے اچانک کیجیوال کو گرفتار کیا ہے یہ باتیں سندھویق طرف سے کہی گئی ہیں اور موہد بخشی ہمارے سیوگی زیادہ جانکاری کے لیے سے خبر پرمائی ساتھ موہد سندھویق کی طرف سے جو دلیلیں دی گئی ہیں وہ لگاتا رہا ہم اپنے درشکوں کو بتا رہے تھے کیا کچھ جانکاری آپ کے پاس دیکھیں ابھیشیک منو سنگوی نے جب سنوائی شروع ہوئی سنوائی شروع ہوتے ہی جو اروند کے جریوال مکہ منتری دلی کے جو ہیں ان کے ارسٹ کو انشورنس ارسٹ بتایا ہے سی بی آئی دورہ ان کا کہنا ہے کیونکہ ایڈی کو پہلے ہی اس کیس میں بھنک لگ گئی تھی کہ ایڈی کے معاملے میں راحت مل سکتی ہے اس لیے یہ ارسٹنگ جو ہے وہ کر آئی گئی ہے سی بی آئی کے دورہ اس کے ساتھ انہوں نے ریئر کیس بتایا زمانت کا ادھکاری بتایا اور کہا کہ میں کوئی آتنگوادی نہیں ہوں عمران خان کے کیس کا بھی ذکر کیا جہاں ان کو الگ الگ کیسز میں بار بار آروپی بنایا جا رہا ہے تو یہ بھی کہا گیا کہ ہمارے دیش میں ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ تمام چیزیں جو دلیل کے روپ میں ابھی رکھی ہیں ابھی جو سی بی آئی کی ارجی ہے وہ پڑھ رہے ہیں سی بی آئی کیا کچھ دلیل میں زمانت کا ادھکاری بتایا ہے کہ ان کے پاس ادھکار ہے کہ ان کو زمانت ملے کیونکہ وہ دے چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے اس سے پہلے بھی جب ان کو زمانت ملی تھی تو انہوں نے سمیہ پر سرنڈر کر دیا تھا یہ تمام دلیلیں جو ہیں وہ ابھی شیخ مانو سنگوی نے کوٹ میں رکھی ہیں محید بہت مہتپون ہوگا یہ بھی دیکھنا کہ آج کیا کچھ ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں سی بی آئی والا یہ پورا ماملہ اس سے پہلے انہیں ایڈی والے کے اس میں زمانت ملی بھی ہے سی بی آئی کیا کچھ دلیل رکھ سکتی ہے یہ دیکھنا بہت مہتپون ہوگا کوٹ میں محید بلکل یہ بہت زیادہ مہتپون ہو جاتا ہے وہ بھی تب کیونکہ ایڈی جس میں ٹی ای ملے کا ماملہ ہے اس میں مانا جاتا ہے کہ زمانت ملنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے وہاں پر زمانت انترم راحت کے طور پر انترم زمانت جو ہے وہ ملی ہوئی ہے سپریم کورٹ سے تو ایسے میں اگر سی بی آئی سے زمانت ملتی ہے تو پھر ارون کیجری والا باہر آ سکتے ہیں لیکن اگر سی بی آئی سے زمانت نہیں ملے گی تو پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کا رکھ کرنا پڑے گا اس میں سمیل لگ سکتا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ سی بی آئی کیا دلیلیں رکھتی ہے جس کے آدھار پر کورٹ اپنا فیصلہ سنائے گا ابھی تک جو دلیلیں رکھی گئی ہیں ان میں ارون کیجری والا کے وکیل نے بار بار یہی دور آیا ہے کہ ارون کیجری والا ایک طریقے سے جو لا آبائیڈنگ سٹیزن ہیں مکہ منتری دلی ہیں اور وہ ریئر کیس میں یہ گرفتاری ہوئی ہے پوستاج کے لئے گرفتاری کی ضرورت نہیں تھی اور صرف گرفتاری کو ایک انشورنس کے روپ میں دیکھا جائے کیونکہ ارون کیجری والا باہر نہ آسکے ٹھیک ہے لگاتار نظر دے گی بہت شکریہ مہت آپ کا انتباب چانکاروں کے لئے